موسیقی پہلا والا پروٹسٹ فاسٹ انڈ ڈیتھ اس لئے تھا کہ جو ہماری ارمیسٹریشن ہے یہاں پہ ان کو یہ ایور کرانے کے لئے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکمنٹس ہیں جو کی رکمڈیشنز آساری ہے اور جو فائل پڑی ہوئی ہے سیکٹریٹ میں اس کے اوپر ان کا دھیان کھیجنا اور دھیان تو کھیج گیا تیس سپتمبر کو جب وردی ڈیوٹی کمیشنل صاحب آن دے بی آف آف جی کے یوٹی آگئے یہاں پہ تو اس کے بعد انہیں ریٹن ایشورنس دی انہیں اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی پانچ اکٹیوبر سیکٹریٹ میں جو ہونرابل ایڈویزر ٹو ہز ایکسسلنسی ال جی صاحب ہے شریف بشیر خان صاحب تو ان سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے ہمیں پانچ دن کا ٹائم دیا تھا کہ مجھے پانچ دن دیجئے اور پانچ دن کے بعد ہم آپ کے ساتھ فائنل میٹنگ کریں گے جو بھی آپ کی ڈیمانڈز جو آپ نے رکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے ان کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ کنسرنڈ دیپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے تو آپ کے ساتھ فائنل دیپارٹ لیکن آج تک تو پچپن دن ہو گئے لیکن وہ فائنل میٹنگ نہیں ہوئی تو اس لئے ہم مجبور ہوئے پھر سے ایڈمسٹریشن کو یہ یاد دلانے کے لئے کہ آپ نے جو ریٹین ایشورنس ہمیں دے دی تھی وہ آپ نے فلفل نہیں کی اور یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں وہ فریسٹریٹڈ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لگ بک چار سو ساڑھے چار سو کی فیملیز جو ہے آر سو آٹھ فیملیز میں وہ بھوک مری کے اوپر اس وقت آ رہی ہے کیونکہ ان کے گھر میں اس وقت کووڈ کی وجہ سے یا باقی حالات کی وجہ سے جو ان کے جو بچے کام کرتے تھے یا ان کے بزرگ جو کام کرتے تھے پرائیوٹ سیکٹر میں ہاں پرائیوٹ سیکٹر سارا ٹھپ ہے کشمیر میں ہے تو اس وجہ سے ان کی مالی حالات بہت ہی خراب ہو رہی ہیں اس لئے ہم پھر سے سیکنڈ فیز جو ہے یہ جو اتوار سے باعث تارک سے شروع ہوا یہ اب تب تک ختم نہیں ہوگا اب تک اسیورلز بھی ریٹن میں بھی انہوں نے دی پہلے وربل ہی کہہ رہے تھے لیکن آج ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک وہ گراؤنڈ زورو پہ جتنی بھی ہماری دیمانڈز ہیں جو کہ انہوں نے آلڈی ایکسپٹ کی ہوئے ہیں بے بیک ان ٹو تھاظنڈ سیمنٹین میں اور سیمنٹین سے یہ ہمارا کیج چل رہا ہے تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے